سامنے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے اتنا جہاد کیا کشتے کے کشتے لگا دیئے اور شہید ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے کہہ رہے ہو شہید ہو گیا جا کر کہ اس کا انجام دیکھو آخری انجام یہ ہوا کہ جب وہ درد تیس برداشت نہیں رکھ کر سکا تو اپنی تلوار رکھ کر کے خود اپنی گردم کٹ لی خود خوشی کی موت مر گیا تو شہادت وہ ہے جسے اللہ تعالی شہید خرار دیتے جسے رب العالمین جس کی عبادت قبول کر لے اس لئے کسی کو نہ داتو سید قطب کو نہ فتح علی ٹیپو کو نہ نواب سراج الدولہ کو کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے شہید وہی ہے جو اللہ کے رسول نے جس کو شہید قرار دیا ہو جو اللہ کے علم شہید ہو جو اپنے رسول کی زبانی کہلایا ہو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بیلٹ تو یہ تھا ساوت کا اور اس بیلٹ سے آگے لگ کر کے دوستو یہی اتنا نہیں ہوا آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ یاد رکھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد مبارس الدولہ کے بعد کہ یہ بیلٹ جو ساوت کا تھا اس پر سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت یا سلفی اہل دیس ازرات میں حد کی ہے آپ کو شاید معلوم ہوئے ایک بہت بڑا خاندان پنجاب کا تھا لاہور کے قریب ایک شہر قصور وہاں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبدالقادر قصوری رحمت اللہ لے جن کی ونیس سو بیالیس میں افات ہوئی اور وہیں کے دوسرے عالم ان کے بھائی عبداللہ قصوری تھے تو ان لوگوں نے جنگ آزادی میں لڑائی لڑی ان کے لڑکے خاص طور پر محمد علی قصوری نے جا کر کے چبرقند اور اسوشت کے مقامات پر افغانستان کے وہ وزیر بھی بنائے گئے انہوں نے پوری زندگی خرچ کی اور گرفتار ہوئے قیمت مولانا عبدالقادر قصوری یہ قصوری خاندان پورا کا پورا پورا کا پورا یہ قصوری خاندان مجاہدین کا خاندان تھا جب انہوں نے دیکھا کہ موپلا قوم کو پردگیزیوں نے زبعہ کیا ہے ان کی عورتیں دیوہ ہو گئیں ان کے بچے یتیم ہیں تو انہوں نے کونہ میں ایک عتیم خانہ کھولا اور جا کر کے کالی کٹ میں جی ڈی ٹی اسلام کھولا مولانا عبدالقادر قصوری نے مولانا محمد علی قصوری چمرے کی تجارت کرتے تھے اور وہ چمرے کی تجارت سے ایک لاکھ اوپیہ تو مولانا آزاد کو دیتے تھے جنگ آزادی کے لیے اور بہت بڑی رقم اپنے بھائی مہددین احمد قصوری اور اپنے چچا بلہ قصوری کو دیتے تھے تاکہ تھی وہ لوگ کونہ میں اور اسی طریقے سے کالی کٹ میں وہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ باقی رکھتے ہیں وہی کالی کٹ ہے جہاں جب یہ دعوت و تبلیغ اسلام جی ڈی ٹی کے پاس میڈیکل کالیجز ہیں انجینئرنگ کالیجز ہیں بڑے بڑے ہاؤسپٹل ہیں لیکن ہماری بچ کشوتی ہے کہ وہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں وہ چھن گئے تو ان لوگوں نے عزیز کیا ہوا نہیں تو میں کیا کروں بابا میرا قصور دنے تو یہ پورا کیرل تر موبلا قوم کی تاریخات کو معلوم ہوگی کس طرح ہے اور موبلا قوم کا ہی واقعہ نہیں ہے کجی واقعہ ہے جو ہمارے کم لوگوں کو معلوم ہے ہمارے یہاں تو سب سے دادا یہ تصور ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے یا انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے آپ تاریخ کے اس واقعے کو نہیں بھولا سکتے یہاں لائد کوئی اقریب نہیں ہے میری آنکھ تو اتنا زیادہ نہیں کام دیتی ہے اور پسینا ہو جاتا ہے کیا کر رہے ہیں پھر خلق نہ داری اس کی صورت سے چھوڑ آپ اس ملک میں جو استعمار یعنی غلامی کا دور شروع ہوا ہے انگریزوں سے نہیں شروع ہوا ہے معاف فرمائیے یہ دور شروع ہوا ہے چودہ سو اٹھانوے عیسوی یکیس رمضان نو سو ایک سے نو سو بارہ سے نہیں نو سو تین ہجری سے نو سو تین ہجری اور چودہ سو اٹھانوے عیسوی یہ اس وقت کی بات ہے جب پرتگیزی چار کشتیوں کو لے کر چلے اور ان کو ایک عرب نے مدد دی اور وہ چاروں کشتیاں لے کر کے مالے بار کے ساحل کالی کٹ کے قرید دس کلومیٹر کی دوری پر رکے اور پھر جہاز سے اتر کر کے کالی کٹ میں چھا گئے یہ پرتگیزی تھے پرتگال کے تھے اور بہت ظالم یہ انگریزوں سے کہیں زیادہ ظالم تھے چار استعمار دنیا میں ہوئے ہیں ایک تو فرانسیسی استعمار سب سے احمق اور ظالم استعمار فرانسیسی ہے جس نے الجزائر کو ضرور کر دیا پوریس کو تباہ کر ڈالا اور پورے طور پر نیپولین بناپارٹ کے دور میں آ کر مصر کو تباہ کیا یہ ایک استعمار تو فرانسیسیوں کا ہے جو یہاں بھی آیا دوسرا استعمار انگریزوں کا ہے انگریزوں کے ہاں انگریزوں کے ہاں سیاست میٹھا بول کر کے پوری دولت کو ہٹھیا لینا اور سونے کی چڑیا کو اٹھا لے جانا یہاں کی ساری دولت بٹور کر کے اٹھا کر کے تخت تعوض سمیت لندن میں پہنچا دینا یہ انگریزوں کی شہست لیکن انگریزوں کے پہلے انگریزوں کے کافی پہلے انگریزوں کی تحریک تو تحریک تو شروع ہوئی ہے سترہ سو ستاون سے جب پلاسی بنگال کی کے میدان میں نواب سراجد دولہ سے انگریزوں کی تکتر ہوئی اور وہی سے نواب علی وردی خان اٹھ کر کے آئے جو سلطان ٹیپو کے باپ تھے اور انہوں نے آ کر کے سرنگا پٹنم اور بینگلور اور محسور کو اپنا مرکز بنایا اور سترہ سو نننان میں میں وہ لڑائی انگریزوں کے ساتھ لڑی اور اس موقع پر سلطان ٹیپو نے یہ تو نظام حیدر آباد سے مدد مانگی دوسرے فرانسیسیوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے مدد نہیں کی اور سلطان ٹیپو بے دردی کے ساتھ پتل کر دیے گئے اور ساؤت میں انگریزوں کا نار ساؤت میں انگریزوں کا تسلط ہو گیا تو پہلی پہلی پہلا داخلہ جو ہوا انگریزوں کا نہیں ہوا ہے سب سے پہلا پرتگیزیوں کا ہوا ہے چودہ سو اٹھانوے میں یا نو سو تین میں نو سو تین رمضان کا مہینہ تھا اٹھائیس رمضان اور چودہ سو اٹھانوے بیس مئی کی تاریخ تھی بیس مئی کی تاریخ تھی چودہ سو اٹھانوے جب یہاں پرتگیزی کسی عرب کی رہنمائی میں چار جہاز لے کر مالے بار کے ساحل پر کالی کٹ کے دس کلومیٹر اندر گھسے اس در سے کہیں اگر ہم آئے تو ہمیں جلا نہ دیں یہاں کے لوگ جو عرب بھی ہیں اور بھی ہیں چنانچہ آؤ اس کے بعد ہوں گھسے پرتگیزیوں کے بعد ولندیزی آئے فرانسیسی آئے انگریز آئے ان میں آپس میں لڑائی ہوئی چپکلش ہوئی اس چپکلش میں پرتگیزی نکال دیئے گئے لیکن پرتگیزیوں نے مالے بار کو تباہ کر ڈالا پرتگیزی اتنے ظالم تھے کہ وہ لڑکیوں کو کھڑے لڑکیوں کے ساتھ زنہ کرتے تھے اور اپنے آدمیوں کے ذریعے زنہ کراتے تھے پوری افریقہ کے تاریخ پرتگیزیوں کے شر پسندی سے بھری ہے انگریزوں میں بھی زنہ و بہہائی و شراب تھی لیکن اتنی بہہائی نہیں تھی جیسی پرتگیزیوں میں تھی پرتگیزی کے ہاں عزت و ناموس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو سب سے پہلے سترہ سو چورانوے میں سترہ سو چودہ سو اٹھانوے ایسی میں یعنی آج سے تقریباً چھے سو سال پہلے پرتگیزی آئے اس کے بعد بلندیزی آئے پھر فرانسیسی آئے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب انگریز آئے ان کے بہت پہلے کی پھر اس کے بعد انگریز جب آئے تو انگریزوں نے پرتگیزیوں کو بھی بھگایا اس لئے کہ انگریز بڑے مکار ہوتے تھے سیاست ماکرانہ سیاست جانتے تھے آپ جانتے ہیں انگریزوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ملک میں سورج نہیں ٹوپتا اور آج بھی بش جیسے ظالم آدمی انگریزوں کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں انگریزوں کو غلام بھی بناتے ہیں انگریزوں کے مشورے سے بھی چلتے ہیں انگریزوں ہی کا مشورہ پوری دنیا میں چل کر کے مسلمانوں کی تباہی تباہی ساتھ گئی انگریز کسی زورت سے مسلمانوں کو جھول نہیں سکتا مسلمانوں کی بیجتی نہیں بھول سکتا مسلمانوں کو برباد کرنا نہیں بھول سکتا اور اس نے غلام بنا کر کے پہلے امریکہ کو پھر امریکہ کو آزادی دے کر کے اور موقع دیا کہ اچھی طرح اچھی طرح امریکہ والے گھسے افغانستان میں اور گھسے اسی طریقے سے افغانستان کے علاہ عراق میں اور اب تو کوشش ان کی یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی تباہ و برباد کریں ان کی کوشش یہ بھی ہے سیریا کو بھی تباہ کریں تو یہ انگریزوں کی لائی ہوئی لانت ہے تو سب سے پہلے سترہ سو اٹھانوے عشبی میں یعنی چھے سو سال پہلے تقریبا پرتگیزی آئے اس کے بعد پھر جب انگریز آئے انگریزوں کا اقتدار بڑھا تو بمبئی کا برکز چھوڑ کر انہوں نے کلکتہ جن کی ایک طرح کا بہت بڑا سیپورٹ تھا اور کلکتے سے بزنس ادھر مشرق کی ملائشیا وغیرہ کی ہجگے کی ہو سکتی تھی ہو سکتا تھا بزنس اس لئے انہوں نے قبضہ کیا بنگال پر اور بنگال میں پلاسی کی پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے ان کی لڑائی ہوئی امیر جعفر وغیرہ جو مسلمان تھے انہی کے ذریعے تباہ کر دیئے گئے نواب سراج الدولہ پھر سراج الدولہ کے یہاں سے بھاگ کر کے علی وردی خان آئے